اللہ کے نیک بندوں کا یہ معمول رہا یہ روٹین رہی کہ شب برات کے آنے پر مغرب کے فرض اور دو سنتیں وغیرہ پڑھ کر چھے رکعتیں ادا کیا کرتے تھے دو رکعتیں اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ پاک ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرما اور دو رکعتیں اس نیت کے ساتھ یا اللہ ہمیں بلاؤں سے امن عطا فرما اور دو رکعت اس نیت سے ادا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ اچھا ان چھے رکعتوں میں سور فاتحہ کے بعد کونسی صورت پڑھنی ہے جو چاہے پڑھ لیں اور بہتر ہے کہ تین تین مرتبہ ہر رکعت میں آپ قل ہو اللہ احد اللہ السمد یہ سور اخلاص پڑھ لیں اور ہر دو رکعت کے بعد سور یاسین شریف پڑھیں یا اکیس بار ٹونٹی ون ٹائمز آپ سور اخلاص پڑھ لیں یا دونوں ہی پڑھ لیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک پڑھے بکیہ سب سنیں مگر یاد رکھیں کہ جب بھی قرآن پاک ہم سننے کے لیے حاضر ہوں تو فرض ہے جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس کو توجہ کے ساتھ سنا جائے شب ورات ہوتے ہی یعنی چودہ شعبان کا سورج غروب ہوا تو پندرہ شعبان یعنی شب ورات شروع ہو گئی آپ چھے رکعت پڑھیں گے انشاءاللہ چھے رکعت پڑھتے ہی ثواب کا امبار لگ جائے گا اور یہ بھی توجہ رہے کہ ہر دو رکعت کے بعد جب سور یاسین پڑھی گئی یا سور اخلاص پڑھی گئی یا دونوں کی تلاوت کی گئی اب دعائے نصف شعبان بھی پڑھنی ہے جو کہ آقا کا مہینہ رسالے میں موجود ہے اور آپ اس کا سکرین شاٹ لے کر بھی اپنے پاس اس کو سیف کر سکتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد